پاکستان تحریک انصاف کا آج احتجاج کا اعلان فیصلہ وارڈ ڈیویجن اور میاں والی میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی سیاسی استعمال، دھرنوں، جلسوں اور مظاہروں پر پابندی میاں والی میں رینجز تائینات کرنے کا فیصلہ ہو گیا فیصلہ وارڈ میں پولیس نے رات گیک ریک ڈاؤن کیا ایم پی ایسماعیل سیلہ اور حسن نیادی سمیت دو سو سے زیادہ کارکنان کو حراست میں لے لیا پسرور کے علاقے قلعہ کالر والا کی حدود میں درینہ دشمنی پر فائرنگ ہو گئی سات افراد جان سے گئے، فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ڈی پیو سیالکورٹ نے ملزمان کی گرفتاری کیلئے ٹیم میں تشکیل دے دی مقتلین میں اشفاق احمد، نصار، محمد انور، شفاعت، عدیم مسیح، سلیم اور بابر شامل ہیں مقتلین کی عمریں پچیس سے پچپن سال کے درمیان ہیں چار کا تعلق ایک ہی خانداد سے ہے لاہور میں نابینہ افراد کا دھرنا دسویں روز بھی جاری ہے پولس کی نفری مال روڈ کلپ چوک پر موجود ہے مزید جانتے ہیں انس زفر سے انس آگاہ کیجئے گا کہ کیا پیش شبت ہوئی ہے جی بالکل لاہور میں پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئے بسارہ سے محروم لوگوں کا آج دھرنے کا دسویں دن ہے گویستہ روز جب تمام نابینہ افراد پنجاب اسمبلی کے باہر سے مال لوڈ سے ہوتے ہوئے وزیرا لاہوس کے جانبی برمانہ ہوئے تھے تب پولیس کے ساتھ ان کا تصالب ہوا تھا اور پولیس کے مطابق پولیس کے دس افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ مظاہرین کے بھی کچھ افراد زخمی ہوئے تھے آخر کار جو مظاہرین ہیں وہ کلپ چوک وزیرا لاہوس کے باہر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے دھرنا دے دیا ہے اس وقت بھی تارترین صورتحال یہ ہے کہ مظاہرین دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اور مال لوڈ کی ایک سائٹ کو ٹرافک کے لئے بھی بند کیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمیٹنے کے لئے اور یہاں پر ٹرافک پولیس بھی پہنچ چکی ہے جو راستہ ڈیورٹ کیا گیا ہے اس راستے کو ٹرافک کی روانی کو بہتر بنانے کے لئے یہاں پر موجود ہے دوسری جانبہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے جو نوینہ افراد کی جانب سے دھرنا دیا گیا اس کا نوٹس بھی لیا تھا اور اپنے چیف سیکرٹی پنجاب کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان سے مذاکرات کریں گزشتہ روز بھی ڈی سی لہور اور ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران بھی یہاں پر پہنچے تھے مذاکرات کرنے کے لئے مگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے اب مذاکرات کے ایک اور دور کا انتظار کیا جا رہا ہے نوینہ افراد کی جانب سے کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کو مانا نہیں جائے گا تب تک وہ یہاں بھی دھرنا دے کر رہے ہیں گے